اگر اگر ہم آپ کو تنقید کرتے اور تنقید براہ اصلاح کرتے ہیں تو جناب سپیکر وہ ہمارا آئینی حق ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ننہین میں اسم شریف کے نیچے کھڑے ہو کے آئین کے آرٹیکل سکسٹی فائیو کے نیچے آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف دیا ہے اور اس حلف میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس آئین کی حفاظت کریں گے اس حلف میں کہا ہے کہ ہم اس کی پروٹیکشن کریں گے ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے ہم اس کا دفاع کریں گے تقریروں سے ریاست مدینہ نہیں بنتی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو عمل کریں تقریروں سے پاکستان ازاد نہیں ہوا تھا پاکستان عمل سے ازاد ہوا تھا وزیر اعظم عمران خان کا عمل اور ان کے سابق لیڈر صاحب کے عمل پاکستان کے آئین کی بات کی میں سو فیصد کہتی ہوں کہ اس ایوان میں میں نے بھی پاکستان کے آئین پہ قسم کھائی کہ ہم اپنے ملک کے مفادات کے ساتھ کھڑی ہوں گے اور اس آئین کی پاسداری کرنا ہمارا فرض ہے اور ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ وہ آئین کے مطابق فیصلے دیتی ہے تو پاکستان کی سب سے ہائیسٹ کورٹ جس کا نام سپریم کورٹ ہے اس نے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کو جو چھے ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ان میں سے ایک کیس پہ ان سے چالیس سال پرانی پرچیاں مانگی گئیں ساٹھ ٹرانزیکشنز کی ڈیڈز انہوں نے پیش کی اور اس کے بعد اسی سپریم کورٹ نے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کو صادق اور امین کہا اور ان کو کلیرنس دی اب آجائی جی اسی سپریم کورٹ پہ پنامہ کا کیس آتا ہے اسی سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج صاحب چیف جسٹس صاحب ذکر فرماتے ہیں سسیلین مافیا کا اور اس کا کمپیرزن کرتے ہیں جن لوگوں کی بات یا بھی ایک لمبی لسٹ انہوں نے سنائی ان میں سے چند لوگوں کے نام اس میں آئے جن کو کمپیرزن کیا اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے سسیلین مافیا سے اور پھر وہی سپریم کورٹ ان کو کنوکٹ کرتی ہے اور پاکستان کی جیل کے لیے ان کا نام دیا جاتا ہے تو اب یہ تو سپریم کورٹ آئین کے مطابق کام کر رہی ہے اس میں نہ ہم نے کوئی احتساب کیا ہے احتساب آئین کے مطابق سپریم کورٹ نے کی ہے تو واقعی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی وزیراعظم عمران خان وزیراعظم بننے سے پہلے وہ وہ عمل کر کے آئے کہ دنیا حیران ہے جس چیز کو پاکستان میں کیا پوری دنیا نے کہا impossible اور ان کی تو حکومتیں تھی انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں اس کی طرف جانے کا شاکت خانم میموریل ہسپٹل وہ اس پاکستان کی غریب عوام کے لیے بنا تھا جس کو سب impossible کہتے تھے اس شخص نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا اور اس کو possible کر کے دکھایا اور آج پوری دنیا کی تاریخ کا وہ ایک حصہ ہے state of the art جس کو اکثر ہمارے جو خادمیں آلہ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں state of the art لیکن جب ان کے بنائے ہوئے ہسپتالوں میں مریض لے کے جائے جائیں آگے پتہ چلتا ہے نہ ڈاکٹر ہیں نہ کوئی کپیسٹی ہے نہ کچھ اور ہے فور انسٹنس میرا تعلق ہے میں ہمیشہ بتاتی ہوں اور میرا فرض ہمیں بتاتی رہوں گی ساؤتھ پنجاب کی تحصیل سب سے پرانی تحصیل سب سے بڑی تحصیل اور سب سے زیادہ under develop تحصیل احمد پور شرکیہ سے اس کے ساتھ ڈسٹرک باولپور کا سب سے بڑا ہسپٹل جو ترشری کیئر کا لگتا ہے وہ بی وی ایچ ہسپٹل ہے ایک کارڈیالوجی سینٹر بنایا اوپننگ ہوئی جناب ڈیڑھ ارب روپیہ لگایا پونے دور اب جی کارڈیالوجی سٹیٹ آف دی آرٹ ہے میں بڑی خوشی خوشی گئی کیونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ان کی دور حکومت میں نہ علاج کی سہولیات ہونے کی وجہ سے ہسپٹل میں بیٹھے ہوئے ہوا تو میں کارڈیالوجی سینٹر ضرور جاتی ہوں اس چکر میں کہ کسی اور کا واپس دنیا سے علاج مالجے کی وجہ سے نہ جا سکے ہمارا کم از کم اتنا فرض ہے کہ اس دور حکومت میں ہم اس کو انشور کریں سٹیٹ آف دی آرٹ بیلڈنگ میں گئی چیک کیا انہوں نے کہا جی پندرہ بیٹھ کا ہسپٹل ہے لیکن صرف ابھی تک ہسپٹل کی بیلڈنگ موجود ہے ہمارے پاس کارڈیالوجیسٹ نہیں ہے نہ آرینج کیا گیا اور بیلڈنگ بند پڑی ہے تو آپ نے اگر ٹھیکے لے لے کے بیلڈنگیں بنا دیں اور اس میں نہ ڈاکٹرز اور نہ کوئی اور انتظام کیا تو کیا فائدہ اس کا آلٹیمیٹلی یہ ہوا کہ یہاں سے جو ہمارے کنوکٹڈ کرمینل صاحب ہیں ان کو بھی پھر علاج کرانے کے لیے لندن ہی جانا پڑا اپنے بنائے ہوئے سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل میں وہ علاج نہیں کرا سکے آئی ایم ایف کا جو یہ بجٹ ہے میں تو اس کو آئی ایم ایف بجٹ کہوں گا اور موجودہ حکومت goes without saying پچھلے دو عرصے کے دوران this is the fourth budget this is the fourth budget of the present government and unfortunately یہ بجٹ بھی پاکستان کے منتخب لوگوں نے نہیں بنایا ڈاکٹر عفیز شیخ کون ہے اور یہاں پہ بات ہوئی خواجہ آصف صاحب ہمارے پارلمانی لیڈر صاحب نے جو فرمایا درست کہا کہ پاکستان کو کیا وہ لوگ چلائیں گے جو عوام جن کو منتخب کر کے اس 22 کروڑ لوگوں کے عوان میں بھیجتی ہے کہ سیلیکٹڈ لوگ پاکستان کو چلائیں گے مجھے یہ پاکستان کا آئین ہے اس میں دکھا دیں کہ کہاں مشیر وزیراعظم کا اس پارلمان کو جواب دے ہیں جس آئی ایم ایف کی یہ اتنی باتیں کرتے ہیں میں ان سے سوال پوچھ رہی ہوں اور یہ ریکارڈ پر کر لیجئے پاکستان کا 21 دفعہ کا پروگرام آئی ایم ایف کا 18 دفعہ انہوں نے لیا کیا اس وقت یہ یا ان کی پولیسیاں دشمن تھیں کیوں گئی ہے ایم ایف کے پاس ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس ریجن میں انڈیا کے ساتھ ایک دفعہ اس نے ایم ایف سے جا کے پروگرام لیا اور اس کے بعد وہ اسے ایگزٹ کر گیا اور ان کی ایکانومی سٹیبلائز ہوگی اتنے بڑے بڑے سائنس دان اتنے ان کے عمل زبردست اتنی ان کو ہر چیز کا ایکسپیرینس ہے اپنی انڈسٹری ایک سے پچاس پہ چلی گئی کیا وجہ تھی کہ پاکستان کی ہر انٹیٹی کو انہوں نے دبویا اور خسارے میں لے کر آئے میں ان کو صرف اتنا بتا دوں کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب ہو یا رضا باکر صاحب ہو پاکستانی اوریجن ہے آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان سے اتنے قابل پڑے لکھے لوگ ہیں جن کو باہر بڑے بڑے ادارے ہائر کرتے ہیں اور اگر وہ واپس آتے ہیں اپنے ملک میں کوئی کام کرنے کے لیے یا کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے تو آپ ان کی قومیت پہ اور ان کے محبے وطن ہونے پہ اعتراض اٹھاتے ہیں اور اپنے کو غدار کہتے ہیں اور میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ جب آپ ان نانوے ناموں کے تیچھے کھڑے ہو کے انڈر اوتھ ہوتے ہیں تو آپ کس حیثیت سے پاکستان کے ڈیفینس کے منسٹر ہوتے ہیں اکرام ایک باہر کے اور سولہ لاکھ روپے آپ مہانہ تنخواہ لے رہے ہو جبکہ آپ نے یہاں پر اوتھ لیا وہ اس اہوان کا تو آپ اپنے بارے میں پہلے جواب دیں اور آپ کے تو لیڈر کے دونوں بیٹے اسی کوئین کی قسم کھا کے یوکے کے شہری ہیں کس حیثیت سے آپ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں چھے سو عرب روپےہ کے ایک دفعہ شارٹ فال ہوا تو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایک صاحب نے ہائلائٹ کیا تو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کیمپینیں چل گئیں ٹیکس شارٹ فال ہمارا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے ٹیکس شارٹ فال کی ایک سمری ہمارے پاس یہ وجود ہے یہ جو فیڈرل بجٹ کی بجٹ ان بریف ہیں اس کے پیج نمبر نائن پہ پتہ لگتا ہے ہمارا انکم ٹیکس جو ہے اس میں ہزاروں روپوں عربوں روپوں کا کمی واقعہ ہوئی ہے کیپٹل ویلیو ٹیکس میں ہوئی ہے سیلز ٹیکس میں ہوئی ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیو میں ہوئی ہے کسٹم ڈیوٹیو میں کون کون سے ہیڈ کی بات کروں جہاں پہ ٹیکس کا شارٹ فال ہے ہماری جی ڈی پی جو ہے جنابی سپیکر مائنس میں on گارڈ گرین ارث never listen this کہ کسی ملکی جی ڈی پی مائنس میں چلی جائے 5.8 پہ نواز شریف چھوڑ کے گیا جس کو یہ کرپٹ کہتے ہیں وہ نواز شریف 5.8 پہ چلا گیا یہ اب اس کو مائنس 2 پہ لے کر آئے مائنس 4 پہ ابھی مانا ہوئے یہ مائنس 4 بھی نہیں ہوگا جنابی سپیکر یہ مائنس 2 پہ آئے گا میری تو دعا ہے ہم تو دعا کریں گے کہ پاکستان کی عوام کا بھل ہے کیوں نہ یہ اچھی فگرز دیں بھائیس کروڑ عوام کا فیصل ہے نا پاکستان کی عوام کا بھلا ہو جس سے بھی ہو پر بھلا تو ہو پر کیپٹا انکم سولہ سو ستارہ سو ڈالر پہ تھی گیارہ سو پہ آگئی بجٹ ڈیفیسٹ ترتالیس سو سے بڑھتا تئیس سو سرکلر ڈیٹ سرکلر ڈیٹ پہ جنابی سپیکر دیکھیں بارہ سو پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے چوبیس سو عرب وہ کہتے ہیں لوگ pinex نہیں دیتے لوگ کہتے ہیں چاہے وزیر اعظم corrupt ہو تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہونکیڑا وزیر اعظم ہیں اس کا مطلب آپ کی بات درست تھی کہ اگر وزیر اعظم corrupt ہو تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے جو ٹیکس لوگ نہیں دے رہے وزیر اعظم corrupt ہے ہمارے لوکل ایک بہت بڑے سائنس دانیں آج کل بھگوڑے ہیں اور پاکستان کی عدالت سے بھگوڑے ہیں جن کا نام عساق دار ہے اور ابھی جو کلیگ میرے بات کر رہے تھے انہوں نے ان کا نام جان بوچ کے منشن نہیں کیا اور تفصیل تھوڑی سی بتا دوں کہ پاکستان کے وزیراعظم اس وقت کے جو اگلی سیٹو پہ بیٹھتے ہیں ان کے جہاز میں بیٹھ کے عساق دار صاحب اس پاکستان سے فرار ہوئے اور جن کو کوٹس نے سمن جاری کیے ہوئے اور مفروض ڈیکلیئر کیا ہوئے اور ان کی پراپٹیز بھی کانفسکیٹ کرنے کا آرڈر کیا تھا ان کا ذکر کرنا ہی اکثر بھول جاتے ہیں وہ پاکستان کی معیشت چلاتے رہے ہیں اب ذرا دیکھیں حالات کیا ہیں آپ کے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنرز کو کنٹرول کرنا نون انڈیپینڈنٹ پالیسی آف سٹیٹ بینک آف پاکستان ایکسٹرا آرڈنری باروینگ اور جس کی وجہ سے آپ کے ریزروز ڈراؤپ کیے تھا بلین ڈالر سے آپ ٹین سے بھی نیچے لے ہے اور پاکستان ڈیفورٹ کے ورچ پہ نہیں تھا یہاں پہ یہ کر چکا ہوا تھا یہ وزیر اعظم عمران خان کا عمل تھا جنہوں نے خاموشی سے وہ آٹھ دس مہینے خاموشی سے گزارے اور کسی کو ہوا نہیں اس ٹائم پہ لگنے دی چیمن صاحب مجھے تھوڑا سا جواب دینے دیں اور ٹائم دیں اچھا اب اس پہ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے سائنس دان ہیں مفرور انہوں نے چوبیس ارب ڈالر جھوک کے پاکستان کی مارکٹ میں اور ڈالر کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی پانچ پہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا روپی ایکسپینسف تھا ڈالر سستہ تھا اور ریزلٹ کیا ہوا کہ ایمپورٹس بڑھ گئیں ایکسپورٹس آپ کی ڈرپ کر گئیں اور ریزلٹس سارے آپ کے گر گئے اب ہم نے کیا کیا آکے ہم نے یہ کیا کہ زیرو باروئنگ کی یہ جو ایمپورٹڈ ایمپورٹڈ کی بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے جو آئی ایم 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 میں اس پہ بھی بات کروں گے مجھے ٹائم اس کے لیے چاہیے ہم نے زیرو باروئنگ کی پولیسی کی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان انڈیپینڈنٹ مانیٹری پولیسی یعنی کہ جو ایکچول آپ کا ایکسچینج ریٹ بنتا ہے وہ ہونا چاہیے اگر آپ اپنا روپی رکھے گے تو پھر یہی حال ہوگا جو پاکستان کا ہوا کہ فگرز آپ دکھاتے رہے ایکچولی میں جو تباہی مچیوی تھی وہ سب کو پتا ہے ابھی بھی ہمیں یہ پتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کے قریبی دوست ہیں جو اس کو لینا چاہتے ہیں ظلفی بخاری کا جس طرح اس میں رول ہے who is he ظلفی بخاری تو پاکستانی نیشنل بھی نہیں ہے جناب سپیکر he is a British national he is under oath of loyalty with the queen not under the oath of loyalty with پاکستان or with this constitution of پاکستان ظلفی بخاری صاحب کے والد صاحب فیڈرل منسٹر رہے ہیں ان کی بہنیں اور وہ سب یہیں اسی سرزمین کے باشندے بھی ہیں اور اس دھرتی کے وہ بیٹے ہیں اگر ان کا باہر بزنس رہے جو کہ یہ تو بہت فخر سے بتاتے ہیں تو اسی کے جواب میں میں ان سے کہوں گی کہ اکامے رکھنے والے اپنا اپنا جواب زراعت پر بھی بات کروں گا یہ ٹڈی دل ٹڈی دل جو یہ مسئلہ جب شروع ہوا تو پچھلے سال کی تقریریں نکالیں آن ریکارڈ ہیں جب کہا جاتا تھا کہ سپریے کر دیں جب امان سے چلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ امان سے چل پڑی ہے اور آئے گی بلوچستان کے راستے سے ہوتی ایران سے میڈلیس سے ہوتی پاکستان آئے گی اور جن جن صوبوں میں جائے گی سب کو پتا ہے وہ کم از کم وہ ٹائگر فورس ہی در بورڈر پر کھڑی کر دیتے ویلی جو پھر رہی ہے ٹائگر فورس اسے ٹڈیا بگوا دیتے دو سو ارب روپے کی پاکستان کی زراعت کو نقصان پہنچا ہے پاکستان میں کہت پڑ سکتا ہے یہ ایک سیریس ایشو تھا کسانوں کے لیے کیا رکھا اس بجٹ میں ٹڈی ادال کی بات کی کاش کے پاکستان کے جو ادارے ساڑھے پانچ سو ارب روپے میں جو چھے ٹاپ ٹاپ انٹیٹیز ہیں انکلوڈنگ سٹیل مل اور پی ٹی وی اور اس کے بعد ریڈیو پاکستان پاکستان ریلوے ان سب کے جو ساڑھے سات سو ارب خسارے میں گئے اس کے علاوہ بھی بہت ہیں اسی طریقے سے جو ٹڈی دل کو جس نے ریسپانڈ کرنا ہے پنجاب کے لیول پہ یا دوسرے لیول پہ وہ مشینری آپ ختم کر کے چلے گئے اس چار مہینے کے کرائسز میں یہ جو ابھی آیا ہے ساری مشینری ریویم کی ہے پچاس ارب روپیا اس طرف کیا ہے دس ارب ایکسٹر ایک میٹھ جی دس ارب ایکسٹر ایگری کلچر کو اور اس کو ہم پورا پورا کرباؤٹ شاری ہیں